مقابلہ بنے ہیں لوگ سبح کے سپیکر اس بار چناب ہوا اور اوم برلا کو چن لیا گیا ہے اور اب وہ اپنے عوضے پر قابض ہونے جا رہے ہیں تو بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اوم برلا ایک بار پھر لوگ سبح کے سپیکر بنے ہیں اٹھاروی لوگ سبح میں بھی اوم برلا کو ہی عوضہ ملا ہے اور وہ سپیکر پت پر قابض ہوئے ہیں کہ سوریش کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا انڈیا اتحاد نے بھی اپنا امیدوار اتھارا تھا لیکن آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں اب اپنے چیئر پر قابض ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں یہاں پر اوم برلا وائز ووچ کے ذریعے ان کا چناب ہوا ہے اوم برلا لوگ سبح کے سپیکر بن گئے ہیں بڑی اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سپیکر اہدے پر اب ایک بار پھر اوم برلا قابض ہوں گے وائز ووچ سے سپیکر چنے گئے ہیں اوم برلا اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں نیتا بپکش کے طور پر راہو گاندھی بھی یہاں پر موجود ہیں ناریندر موڈی وزیر آزم بھی اس وقت تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اپنی چیئر پر قابض ہونے جا رہے ہیں اوم برلا سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں پارلیامنٹ سے سپیکر کا چناب ہوا اور وہ چن لیے گئے ہیں اوم برلا نے جیت حاصل کر لیا اس چناب میں انڈیا اتحاد کے کیسورش کو انہوں نے مات دے دی ہے اور اب وہ اس عہدے کو سمحالنے جا رہے ہیں ایک بار پھر پشپی لوگصبہ میں بھی انہوں نے بخوبی اپنے اس عہدے کو سمحالا اور ایک بار پھر انہیں یہ موقع ملا ہے اس کورسی پر قابض ہونے کا اور وہ بن گئے ہیں ایک بار پھر سے لوگصبہ دیکش لوگصبہ سپیکر کا پد انہیں ایک بار پھر ملا ہے سیدھے تصویر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو اوم برلا بنام کے سوریش میں چناو ہوا اور جیت گئے ہیں ہاں پر اوم برلا دھوانی مت سے وائز ووٹ سے انہوں نے جیت حاصل کر لی ہے